اور میں گروسری جو ہے وہ الفکتے سے ہی کرتی ہوں سو یہ 5500 میں ہے یہ سارا سامان میں نے پرچیز کیا ہے یہ بلز پڑے ہوئے ہیں اسلام علیکم ایبیرون welcome back to my channel سو آج ہی ویڈیو ہے گروسری ہال اور ابھی میں اپنی کچھ ضرورت کی چیزیں لے کر آئی تھی تو میں نے سچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیا جائے سے let's get start the ویڈیو ابھی اپنے شو کر آرہی ہوں جی ٹیشو رولز یہ میں کچھن کے لیے لے کر آئی ہوں اوپر میں نے چھوڑا سای کچھن بنایا ہے اپنے لیے اور یہ میں روم کے لیے لے کر آئی ہوں ٹیشو ریپس ہیں اس کے بعد جی ہمارے پاس کنڈیشنر ہے جو ختم ہوا تھا شامبو وغیرہ پیسٹ وغیرہ سب پڑھا ہوا تھا ہارپک وغیرہ سب پڑھا ہوا تھا اور اس کے علاوہ یہ آئل ہے ہمارے پاس جو میں کانولا آئل سیزن کا یوز کرتی ہوں اس میں لوگ کرسٹرول ہوتا ہے اور ہائی ان ویٹمین ہوتا ہے اور بہت ہی تھن قوالٹی کا یہ ہوتا ہے مطبع بہت تتلا سا آئل ہوتا ہے لیکن میں بلکل تھوڑا سا ڈالتی ہوں یہ باقی تو آپ کو پتہ یہ نورمل اور یوز ہوتا ہے دھر میں لیکن میں اپنے کھانوں میں یہ تھوڑا سا آئیڈ کر لیتی ہوں میں گھی وغیرہ نہیں کھاتی ہوں سو نیکس چیز ہے وہ یہ ہے کہ سرف سرف جو ہے وہ سرف ایکسل میں نے یوز کرتی تھی لیکن ابھی یہ پاور ایکسپریس پہ آف چل رہا تھا تو میں نے یہ لے لیا اور یہ کچھ گوڈیز لے کر آئی تھی میں اپنے بچوں کے لیے میری دو پیاری کیاٹس ہیں ان کے لیے لیکن وہ بہت شوق سے یہ کھاتی ہیں تو میں ان کے لیے یہ لے کر آئی تھی فود ان کا بھی پڑھا ہوا تھا تو فود کے مجھے تنی ضرورت نہیں پڑی تو یہ ایک میں لائف وائی کا ریفل لے کر آئی ہوں میں پاس اس کا جو ہے وہ بوٹل پڑی بھی تھی تو یہ ایزی رہت ہے آپ ریفل کر لیتے ہو بار بڑا آپ کو 180 کی بوٹل نہیں پرچیس کرنی پڑتی 200 ml اور یہ آپ کو مل جائے گا 140 میں ٹھیک ہے تو جو بوٹل ہے اس کی وہ آپ کو 180 میں ملتی ہے تو اس لیے میں ریفل لے آتی ہوں یہ دیسی ایکس ہیں جو میں نے الفتے سے لیا ہے یہ مجھے 220 240 کے ملے آئی ایک چلی 120 کا ایک پاک تھا 6 کا اور میں وائٹ اگ نہیں کھاتی میں دیسی ایکس لیتی ہوں یہ کچھ بسکٹ ہیں ٹکی پیکس چھوٹے ہیں چھوٹے پانچ روپے والے اس کا میں پورا باکس لے آئی ہوں دو بسکٹس کا ایک ٹک ہے اور ایک بٹر پف ہے دونوں بہت لائٹ بسکٹس ہوتے ہیں تو میں چاہ کے ساتھ انٹو کنزیوم کر لیتی ہوں سمٹائمز دل کرتا ہے کہ چاہ کے ساتھ کچھ ہو تو میں اسی یہ ٹکی بیکس کا لے آئی تھی اور اس کے علاوہ یہ بل ہے جی شاپر سے نکلا اور ایکشلی میں نا ہم نے اپر اپنے سوٹا سا ایک سیٹ اپ بنایا ہوئے تو ویسے تو کمبائی نہیں ہے سب کچھ کھانا وغیرہ اس لیے مجھے آٹا جو چاول روٹی ہوتی ہے اس کی ضرورت نہیں پرتی یہ بریڈ ہے براؤن بریڈ الفتے کی ون ٹین کی مجھے مل گی بھڑی براؤن بریڈ اور یہ مجھے لپتے کے بہت اچھی نکلے گی انشاءاللہ اور اس کے علاوہ دودھ میں لے کر آئی ہوں ملک پاک کا میں یوز کرتی ہوں اس کی مجھے چاہے بہت پستان در پینے میں بھی اس کا ٹیسٹ اچھا لگتا ہے مجھے تو یہ میں پاس پہلے کارٹن پڑا ہوا تھا وہ ختم ہو رہا تھا تو سکس پاکس رہ گئے تھے اس کے اندر تو میں اس لیے پر لیٹر نہیں یوز کرتی وہ خراب ہو جاتا ہے یوز نہیں ہوتا یہ ایک کھولا اور ایک دن میں یہ پورا جتیزہ ہچائے بننی ہوتی ہے میں نے ایک کب بنانی ہوتی ہے تو میں بنا لیتی ہوں دو تین پفہ ایک دبے سے ہی تو چل جاتا ہے یہ مجھے چھوٹے این آر والے پاک سے اچھے لگتے ہیں تو یہ ہے جی دلیا جو کہ ختم ہوا تھا گندم کا دلیا میں یہ والا یوز کرتی ہوں ویٹ پورج ہے جی میرا فیوریٹ بریک پاسٹ وغیرہ میں اور یہ ویٹا بکس میں لے کر آئی ہوں یہ بھی بریک پاسٹ وغیرہ میں کبھی نہیں دل کرتا کچھ بنانے کو تو آپ یہ مایکرو ویو میں دودھ گرم کر کے اس میں ڈال کے فروٹ کے ساتھ کنزیوم کر سکتے ہو اس طرح سے اور بہت زمبردست ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ بھی اس میں لو شگر ہے لو فائبر ہے اور لو ہیست کے اندر کرسٹرول ہے کافی کا سیزن ہے جی کافی کے تین ساشے لیہ تھی ام نوٹ ا کوفی پرسن سردیوں میں کبھی کبار میں لے لیتی ہوں ویسے تو میں چائے بہت شوق سے پیتی ہوں تو دن میں دو تین کپ چائے کے تو لازمی ہوتے ہیں ایک ایک ہوتا ہے اور اس کے ساتھ میں بتا رہی تھی کہ میں نے اپنے لگ سے تھوڑا سا سیٹ اپ رکھا ہوا ہے لیکے واش روم کا سامان ہو گیا اس طرح کا دودھ وغیرہ کچپس وغیرہ اس طرح کی چیزیں وہ بھی وہ میں نے سیپرٹ رکھا ہوا ہے باقی جو سالن روٹی دال چاول اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں مسالے وغیرہ وہ سب ہم کمبائن یوز کرتے ہیں یہ ہے پائنپل ٹن پاک یہ مجھے بہت پسند ہے اور اس سے پہلے ینگز کی بار بی کیو ساوس تھی وہ بہت یمی ہے اس کے علاوہ میں یہ میکرونی لے کے آئی ہوں کبھی دل کر جاتا ہے تو بندہ بنا لیتا ہے ویجیٹیبلز کے ساتھ وہ بہت یمی لگتی ہیں آج کل میں تھوڑا ڈائیٹ کر رہی ہوں تو اس لئے آئل وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں میں نے سیپرٹ رکھی نہیں اپنی ادروائز ہمارا سب کچھ کمبائن ہی تھا بس بیسک چیزیں جو ہوتی ہیں نیت جو ہوتی ہے بیسک نیت وہی سیپرٹ تھیں تو کچھ مسالے میں لے کر آئی جس میں چار گوش مسالہ چھاٹ مسالہ اور وائٹ مسالہ تو میں نے کہا یہ ٹرائے کروں گی میں اور اس کے علاوہ یہ شکر ہے کیونکہ میں چینی نہیں لیتی وائٹ شگر نہیں لیتی میں شکر کنزیوم کرتی ہوں تھوڑی سی دلتی ہے ون کےجی کا میں نے پیک لے لیا تو یہ پورا منتھ میرا چلے گا چیزیں پورا منتھ نکل جاتی ہیں صرف آپ کو فروٹ ویجیٹیبل بریٹ لینی پڑتی ہیں بار بار ٹھیک ہے یہ فنائل لے آئی تھی ہاؤس کلیننگ کے لیے اوپر والے پورشن کے لیے وہ بھی الگ لے کراتی ہوں ڈیٹال فرنائل ہارپک یہ سب چیزیں الگ آتی ہیں اور اب جو ہے وہ ہمارے پاس ہے بٹر پھر ختم معامد تھا ویجیٹ سلائس بسکٹس لیے میں نے چائے کے ساتھ کنزیوم کرنے کے لیے چیز میں یوز کرتی ہوں ایکسٹra لائت آدم کی یہ بہت زبردست چیز آمنٹ کھانے کا دل کرے تو بندہ یہ ڈال لیتا ہے اس کے علاوہ بادام 100 گرام کا یہ پاک تھا تو میں نے دو لے لیے تھے تو 200 گرام مجھے مل گئے تھے مطلب پاک آف ملک اور اسی کے ساتھ جی میری ہوتی ہے گراسری کمکلیٹ آپ کو یہ سب چیزیں اچھی لگی ہوں گی یہ سب چیزیں جو ہے یہ میری نید ہے جو میں نے الگ براون بریڈ کھاتی ہوں میں دیسی ایکس کھاتی ہوں میں ملک پیک پیتی ہوں میں بلو بینڈ کا بٹر کھاتی ہوں ناشتے کا سامان ہمارا سپریٹ سپریٹ ہوتا ہے باقی کھانا سیم ہوتا ہے اور اگر میں نے گھی نہیں کھانا تو میں اپنے لیے تھوڑا سو اوئل میں بنا لیتی ہوں اوپر میں نے بڑا پیارا سیٹ اپ یہ رکھا ایک دیوان اور سب کچھ کیے گھر اب آہستہ سیٹ ہو رہا ہے اس کا بھی بلوگ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سو یہ سب سمان تھا hope کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی please subscribe like and comment take care اللہ حافظ یہ زوویا کا brush ہے back brush ہے اور اس کے اندر آپ کو پندرہ brushes ملتے ہیں یہ دیکھیں یہ پندرہ brushes آپ کو ملتے ہیں یہ sale میں avail کر لیں بیسٹ آفر چل رہی ہے واتس اپ کے اوپر ڈسکرپشن میں سارا نمبر اور انفرمیشن ہے سو آج کی ویڈیو ان برشز کے اوپر ہی تھی جسے میں نے یہ look کیریٹ کی ہے تھوڑے تھوڑے میں کلپس ڈال کے آپ کو یہ دکھا دوں جی اور یہ دیکھیں یہ سارے brushes ہیں بہت اچھے ریزینیبل پرائس میں آپ کو واتس اپ پر مل جائیں گے پلیز ہمیں واتس اپ پر آٹ کریں اور سیل سے فائدہ اٹھا لیں اپ سارے ہم کا ایک لمحہ کی بایدہ آپ کو آپ کو ویڈیو اندار کریں اور میں آپ کو دیکھتے ہیں رہا رہا سوڑے اللہ ہافتھ